ایک سو بیس کی نشست خالی ہوئی اور وہاں پر بیگم کلسم نواز یعنی سابق وزیراعظم یعنی نواز شریف کی اہلیہ کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا گیا اور وہ وہاں سے جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئی سترہ ستمبر کو یہ زمین انتخاب ہوا تھا اور بیگم کلسم نواز وہاں سے کامیاب ہوئی تھی لیکن اس الیکشن کے دن سے پہلے ہی وہ اپنے علاج کے سلسلے میں لندن میں موجود ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہو سکی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جلد سہتیاب کریں اور وہ واپس آئیں چونکہ حلقے کے عوام اس وقت وہاں پر ان کو مز بھی کر رہے ہیں اور اب جو حلقے کے مسئلے مسائل ہیں وہ کس کے پاس لے کر جائے جائیں کیونکہ پارلیمنٹ میں اس وقت اس حلقے کی عملی طور پر کوئی نمائندگی نہیں ہے تو اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے اس وقت مسلمی قنون کی رہنما عظمہ بخائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے عظمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا یہ بتائے گا حلقہ این اے ایک سو بیس کے جو لوگ ہیں اس وقت وہ ظاہر ہے اس وقت اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا ہیں وہاں پر حلقے کی صورتحال پہلے خاصی خراب تھی اب جو وہاں کے مسئلے مسائل ہیں وہ کس کے پاس لے کر جائیں کیونکہ بیگم کلسم نواز تو موجود ہی نہیں ہے جی بہت شکریہ دلی تو میری بزائش میں ہے کہ ناشنی سمیلی جو ممبر ہم ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ بیماری کسی کی اختیار میں نہیں ہوتی اور بیماری اور سہر خدا تالہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جو عام ہلکے کے بریادی مسائل جس میں پرکیاتی مسائل کی عطاق کر رہے ہیں اس کے لئے امپی ایز یہاں موجود ہیں پوری پاکی اگشت یہاں موجود ہیں ہمارا لوکے باڈی سسن یہاں موجود ہے جو عام ہلکے کے مسائل ہیں وہ آن گراؤنڈ پہلے بھی حل ہو رہے تھے اگر آپ بیدی آئی کا اس پانس دیکھ لیں ایک طرح وہ کتے سے کام نہیں ہوئے دوسرے طرح وہ کتے سے کام بہت ہو رہے ہیں تو جو عام ہلکے کے عوام کے بنیادی ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لئے عوام میں نمائند ہے امپی ایز کی شکر میں موجود ہیں پل دیار کی نمائندوں کی شکر میں موجود ہیں ہلکے کے عوام ہیں ان کے تمام مسائل کا حل ایک ایک اہم سیاسی شخصیت ہے وہ لہور کی یاسمین صاحبہ اس وقت بیگم کلسوم نواز لندن میں موجود ہیں سرجری ان کی ہوئی ہے اس وقت بستر پہ موجود ہیں علالت میں ہیں بہرحال ہم سب دعا کر رہے ہیں اگر انہاں بھی دعا کر رہی ہوں گے کہ وہ جل سے جل سے ہیتیاب ہوں پاکستان واپس آئیں یہ بتائیے گا یہ نیریٹیو نونلی کا صحیح ہے کہ اگر وہ بیمار رہ کر بھار بھی ہیں ابھی عوط نہیں بھی لیا ہے تو صوبائی اسیمبلی کے میمبرز ہیں حکومت اپنی ہے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا میرا خالد دیکھیں ایک تو وہ علیل ہیں میں ان کے بارے میں کہنا نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے اور خیریت سے واپس لیکھ کے آئے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیریٹ ویسے بھی انہوں نے تو نیشنل اسیمبلی کی لیجسلیشن کے لیے جانا تھا اور نیشنل اسیمبلی میں اپنے عوام کو رپیزنٹ کرنا تھا لیکن کیا پا مریم بیتنی ہاتھ ہی دی رہی تو انہوں نے بہت سارے وادث عوام کو کیے جو اپنی والدہ کے نام پہ اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور آپ کو فکر نہ کریں جو آپ لوگوں کی یہاں کبھی کیشی ہم سب چوری کریں گے لیکن دوسرے دن مریم بی بی جن سے جو ووٹ مانگنے کی تھی تو یہاں موتی تھی لیکن الیکشن کے دوسرے دن وہ چلی گئیں یہاں سے اور وہ یہاں سے رکست ہو کے وہاں انجن پہنچ گئیں اور ابھی بھی جب آئی ہیں واپس تو بہت سارے عوام بی بیو حلکے کے عوام جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا مولی لیکن ان کو بہت شتب کی شکایت تھی کہ مریم بی بی واپس آئی اور انہوں نے شکریہ بھی ہمارا ادا نہیں کیا جو کہ ہم نے حالا کہ ووٹ ڈالا یہ اخبار کی خبر ہے کہ میری اپنی خبر کو ہے نہیں جس کے اوپر جواب دیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے شکریہ ادا کر دیا تو بیسکلی جب عوام کی اور کیلی دیٹنا ان کا صرف شکریہ دا کرے پر چلیں کم سے کم ان کے گھر کے پلفت جو پہلے ووٹ مانگتا پھیر رہا تھا وہ بھی اس حلقے میں آ کے اور لوگوں سے آ کے اب دیکھیں مقصد یہ ہے کہ مریم اگر اپنی والدہ کو اس وقت ریپیزنٹ کر رہی تھی تو آج موقع ہے وہ لوگور میں یاسمین صاحبہ ایک پرسیمشن تو یہ بھی ہے کہ ایم اے ہو یا ایم پی اے ہو اس کا کام ترحقیاتی کام کرانا نہیں ہوتا اس کا کام تو لیجسلیشن ہوتی ہے نا اور اگر کوئی کام پیسے دیے گئے ہیں تو ایم اے اور ایم پی اے کو ترحقیاتی کاموں کے لیے پیسے دیے گئے آپ کے سامنے ہی ہیں اور وہ کے ساتھ کے جو رفعے جو ہے وہ بانٹے گئے ایم اے کے لیے آپ ترحقیاتی کام کریں مقصد یہ ہے کہ کسی طرف سے تو آپ چیز مضبوط کریں یا تو آپ جو لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کر دیجے تو شاید لوگ پھر لوکل گورنمنٹ کی طرح دھیان رکھیں اور پھر شاید ایم اے ایم پی ایس کی عملی طور پر موجودگی کی ضرورت نہیں پڑا چھے پوری الیکشن کیمپین عزم بخاری صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے رنگ کی بڑی زبردست رنگ کی آپ لوگ جیتنے میں بھی کامیاب رہے اور ظاہر ہے یہ آپ کا گڑ بھی ہے لیکن جب الیکشن کیمپین پوری مریم نواز صاحبہ نے رنگ کی اور اگلے انتخابات میں بھی ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں سے انہیں ایک کینڈیڈیٹ تو نامزد کرے گی تو یہاں پر بھی ان کو ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا یہ کہ یہاں سے انہی کو کون ٹیسٹ کرا رہا جا سکتا تھا الیکشن میں پہلے تو میں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لگتر بھارشد راستر بھارت کو اور وہ یہ ہے کہ آج ہی ہماری میٹنگ ہوئی تھی سوالے سے اور میریم بھی جو ہیں وہ ایک سے در اندر اندر جو ہیں وہ ہلکے میں دوبارا جا رہی ہیں اور وہ پورے ہلکے کو بھر پیجت بھی کریں گی جیسے انہوں نے پیجے بھی کیا ہے اور سپر بھائیت بھی اس ہلکے کو وہ کریں گی تو یہ جو دیکھن سابہ کی ایک پرشتالی تھی کہ وہ آئیں نہیں ہے اگر آپ کو چاہر پانچ دن ہو گئے تھے اس لئے یہ اعتراض ان کی جانب سے کیے گئے تو ان کی واپسی کو چار پانچ دن سے زائد ہو چکے ہیں اگر آپ کو چاہر پانچ دن میں ہلکے میں دوبارہ آئیں گی اور اسی طریقے سے ایک بار پھر لوگوں کو جو ہے وہ آپس بلائیں گی بھی اور وہاں پر مزید ترقیاتی کام بھی کروائیں گی کچھ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے چند لوگوں کا ہے یہ کہ مریم بی بی نے پوری کی پوری یہ کمپین چلا ہی الیکشن کمپین اور جیت بھی گئی بیگم کلسوم نواز یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر شہباز شریف کو جس طریقے سے پہلے نومنیٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر وزارت اعلیٰ پنجاب کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد بیگم کلسوم نواز صاحبہ کو ایک بار پھر این اے ون ٹوئنٹی کے لیے نومنیٹ کیا گیا تو مریم بی بی کو نومنیٹ کر دیا جاتا یہ تو آپ کا سوال کرنا جائز ہے لیکن ہم کی پارٹی کے اندر کیا پالیسی بنانی ہے پارٹی میں کس کینڈیڈیٹ کو کہا کس وقت ہمیں استعمال کرنا ہے اس کا فیصلہ کی جینا ہم نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں ہی کرنا چاہیے تو آپ ہی فیصلہ اور آپ ہی نے کیا فیصلہ جی بلکل اس میں یہ بڑی اس نوم رائی تھی کہ کیونکہ نواز صاحب جائے ہیں ان کو جس طرح سے اسامہ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ان کو لاہر کیا گیا تو یہ پارٹی کی مجارتی گراہی تھی پہلے تو شباشریز سے آپ کا لیکن جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا لیکن ایک اس کے بعد یہ بھی دسکشن ہوا پارٹی کے لیے کہ کیونکہ پنجاب آنے والی لکشیوں کے اندر بھی بسیلد ہو دا اور شباشریز سے آپ نے جسی مینط کی ہے جار سال کے اندر جو پراجیکٹ سائنس پرٹی جو کنفیشن کے بوٹ کے اوپر ہیں آپ کو معلوم ہے ان کی ایک ہسٹری ہے ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بہر خوٹنس پر جائے وہ کام کرتے ہیں تو ان کی ضرورت ہمیں پنجاب گیتی اس لیے پارٹی نے دوبارہ فیصلہ چینج کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بینے صاحبہ جائے ہیں ارواب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں عزبان صاحبہ سے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ ناہلی کا خوف تھا ناہلی کا ڈڑتا ہے اس وجہ سے بھی مریم بی بی کو نومنیٹ نہیں کیا گیا آپ کی کیا رائے یہ تو ایک مطابق کی بات ہے ناہلی کا خوف تھا ہے کیا سانسلہ ہو گیا تھا یا چھے مہینے بھی اگر میں سپریم گوڑ کا سانسلہ کا قائم دیا ہے اس کے اندر چھے مہینے باقی ہیں اور چھے سے آب سات مہینے ہی جو لیکشن کے اندر باقی آنے والے لیکشن کے اندر اچھا عزمان صاحبہ یہی سوال شہباز شریف صاحب سے متعلق بھی بنتا ہے کہ چونکہ حدیبیہ پیپر میلز اور دوسرے کیسز عدالت میں کھلنا تھے تو شاید اس وجہ سے ان کا نام بیک آف کر لیا گیا اور کلسم نواز صاحبہ کو یہاں سے کونٹیس کر آئے گیا اس کے اوپر آپ یہ دیکھئے کہ وہ چیس نسر حسن جاب کے چیس نسرے کا ہوتا ہے نیشنل سنگری کے محضر سے کہیں بڑا ہوتا ہوتا ہے اور جیبیہ کے پاٹر پیپر میلز کے پارے میں میں آپ کو تھوڑا سا یونک کنسیوڈن کریے گھوٹا ہوتا ہے ویڈیا کے اندر جیبیہ پیپر میل کی صرف افیل دائر ہونی ہے سپریم گوڑ کے اندر جو ہائی گوڑ کے فیصلی کی شلاف نہیں کی گئے یہ کہنا کہ وہ کھل جائے گا اس میں کوئی دراہل ہونے جا رہا ہے انتوام تر سوالات کے جواب آپ نے دے دیئے ایک بار پھر یاسمین راشد صاحبہ کی جانب چلیں گے یاسمین صاحبہ اسمہ بخاری نے بڑی اچھی خبر دے دی ہے کہ تین سے چار دن میں مریم بی بی ایک بار پھر آ رہی ہیں لہور اور ایک بار پھر اینے ون ٹوئنٹی کے حلقے کے عوام کے درمیان موجود ہوں گی تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی بھی بڑی ایکٹیو دکھائی دے گی لہور ماشاءاللہ پہلے تو اپنی علیکمنٹ جو ہے اچھارا ہے ان تاریخ کو جو ان کی تاریخ ہے وہ تو مکمل کر دے پہلے تو وہاں تاریخ اپنی مکمل کر کے ضرور تشیر لائے ہمیں تو بلکہ احضار دیں گے دیسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شہباد شریف صاحب کا ہو جائے تھا دیکھیں ان پاپنی کیا چیز ہے یہ اپنی فیملی کے اندر ہی اتنی جب آپ سمبہ پروری کرتے ہیں اور پھر اپنے خاندان پر خاندان کا کام کر دے تو پھر ایک ان سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے نام اناؤنس کیا تھا شہباد شریف کا اگر آپ کو جاہد ہو میں صرف جاہد بلاغہ چاہر لیوں کہ انہوں نے نام اناؤنس کیا تھا یہ دی اب اندرسٹ تو ہے شہباد شریف لو رہی اگر آپ کو جاہد ہو اس پاس اور پھر کبھی یہ پتہ جنا کہ شہباد شریف بن گئے وزیر آزم اور نیچے پھر حمزہ شریف بن گئے چیف منسٹر تو میرے خاندان کا کیا ہوگا پھر یہ سارا آفیس تک پڑی ہے اور پھر بیٹاری کلسور نواز حالانکہ علیل کی یہ سارا پتہ تھا ان کو اور یہ سارا پتہ تھا کہ یہاں سے وہ اپنا انگلنٹ چلا جانا انہوں نے اس کے باوجود سیکیورٹی کی وجہ سے تو پھر یاسمین صاحبہ یہ نیستہ کہاں پر جا کر چینج ہو آپ لوگ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہمیں تو کوئی فرق لیکن میرا تعلق ہے میں تو کوئی فرق نہیں بہتا ہے ایک کی جگہ چار شریف آ جائیں کوئی کی شریف آ جائیں لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آپ کے حال میں ہی ہیں میں صرف اس لیے یاد دلایا کہ شہدار شریف صاحب کا نام جو تھا وہ نواز شریف میں انانونس کیا تھا بالکل جی اس مسئلہ دوزار دو میں جی جی یاسمین صاحب آپ کمپیر کیجئے اس کے بعد جب تبدیلی کی تو پھر کنوں نے خود تبدیل کیا تو میرا خیال ہے یہاں تک انالیسز میں نے کیا اور جس طرح کوئی فرمیٹ سے یہ انالیسز ہوا کہ بھئی جب شراشت شاہ بن گئے پرائیم نسٹر اور ہی کی بیٹا بن گئے چیز پر نسٹر لیکن یاسمین صاحبہ چلی یہ تو پھر پی ایم ایل این کا اندروں نہیں فیصلہ ہے نا کہ وہ کسی کو بھی نومنیٹ دے ذرا اس صاحبہ بھی جواب دینا جیسے کہ خود بتا رہی ہیں اس میں مخاری صاحبہ کہ مریم بی بی آ رہی ہیں تین سے چار دن میں لہر اور حلقے کے عوام کے درمیان موجود ہوں گی تو پی ٹی آئی نے ابھی سے کوئی پلان بنایا ہے بھائے کہ کیا کرنا ہے چونکہ کافی کوشش کی تیز دور پی ٹی آئی نے ایریکشن جیتنے کی لیکن پھر بھی وہ ہاری پی ٹی آئی نے کوئی مریم نواز خلاف تو نہیں لیکن چل دواتا تھا پی ٹی آئی نے تو نلعا تھا پروونچنل حکومت کے خلاف اس نے لڑا تھا فیکل حکومت کے خلاف لوگل جورمنٹ کے انخلاف تین تیس سو میں نے وہ پٹیشنز دیں تھی ہر قسم کا منسٹر رہواری وہ درباری سارے دماغم موجود ہوتے تھے آپ کے سامنے گیویلپنٹ کے کام ہو رہے تھے بلکتر یہ ساری چیزوں کے باوجود میرا خیال ہے اس وقت نلعا تھا کہ جس جگہ کو وہ اپنا گھر کہتے تھے وہاں وہ آپ گھر نہیں ملتا وہاں پر انہیں ایک دنگ تو پڑا ہے چونکہ صرف چودہ ہزار ووٹس کا فرق تھا عثمہ مخریص صاحبہ دوزار 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 جی 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 اگر آپ توٹل ووٹ کرے بلکل تو ان کا ووٹ بینک متاثر ضرور ہو آپ اچھلے الیکشن سے مقابلے میں عثمہ صاحبہ دوزار دو میں یہاں سے پرویز ملک صاحب ایم این اے منتخب ہوئے تھے ابھی وفاقی وزیر تجارت بھی ہیں وہ بڑا اچھا انہوں نے اس وقت بھی کانٹیس کیا تھا اور جیتا تھا الیکشن لیکن اس بار امیان عواز شریف کے بعد شہباز شریف کا نام آیا کلسم نواز کا نام آیا مریم نواز کا بھی نام صاحب نے آ رہا تھا تو اس فیملی سے ہٹ کر کیا کسی اور امیدوار کو یہاں پر ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا تھا کیا آپ کو یقین نہیں تھا اپنی جیت کا جبکہ یہ تو آپ کا گھر تھا یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اب دوسروں سے پوچھنا پڑے گا یا ان کی اجازت لینی پڑے گی کہ ہمیں کس کو کھڑا کرنا ہے یہ ہماری سٹریٹیجی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ شباز شریف صاحب اس میں صاحبت چونکہ ایک فیملی کے گردی یہ ہلکا گمراہ تھا ایک فیملی کے تمام نام سامنے آ رہا تھے اس لیے صرف یہ سوال اٹھ رہا ہے جی میں پوری بات کر رہا دیکھیں ہم فیملی والے ہیں ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں ظاہر ہے ہمارے وارث بھی موجود ہیں ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں تو ہمارے وارثین کی نام بھی آئے گا جن کے نہیں ہیں ان پر میرا تو کسور نہیں ہے دوسری میں سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہلکے کی بات ابھی لکٹر صاحبہ فرما رہی تھی اور ان کو ہماری پارٹی پر بڑی گہری سوچ ہے گہری نظر ہے میرا خیر ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ انکل لگا کے اور وہ کھڑکیوں سے چھانچنے کی بجائے اپنا جو ہے وہ گھر درست کرنے کی بات کریں تو وہ جاتا پیٹ کر ہوگا تو اس مسئلہ آپ کی خامیوں پر نظر رکھیں گے تو وہ ہلکے کے لوگوں تک پہنچائیں ہماری خامیوں پر نظر رکھنا اور بات ہے اور وہ دعائیں مانگنا کہ اللہ کرے یہ بھی نہ رہے اللہ کرے یہ بھی نہ رہے اور ان سے بعد ہماری پاری آجائے ایسے نہیں ہوتا الیکشن ایسے نہیں لڑے جاتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جتنا سمپل آپ نے آپ لوگوں کو شاید تو چھوڑا سا یاد کرانا پڑے گا یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن نون لیگ میں وہ بہت سارے فیکٹرز میں کلاب لڑا ہے کہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے یہ ریفرینڈم منایا تھا لیکن سمپلے جو ووڈ بینک کو آپ کے دنگ پڑا ہے وہ تو بہرحال اپنے جانا موجود ہے مری آپ سے گزارش یہ ہے مری آپ سے گزارش ہے میں ریکوست کر سکتی ہوں آپ سے کہ دوکتر بات کو آپ نے ایک پوائنٹ میک کرنا چاہی ہوتی ہوں آپ بیش میں سوال کرتے ہیں تو میں وہ بات پوری ٹھیک ہے آپ بات پوری کیجئے بڑی مہربانی آپ سے شکریہ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو وان ٹونٹی کے الیکشن تھا اس کو ریفرینڈم ڈیکلیئر کیا گیا اس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ اور ابن نواز شریف کے ریفرینڈم ہے صحیح اب اس ریفرینڈم میں چودہ ہزار کی لیڈ جو ہے ٹوٹل ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ پینسٹ ہزار بنتے ہیں وہ آپ کے ووٹوں سے زیادہ ہیں میری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے انسین فیٹس کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہے ہم نے ہمارے جو لوگ اٹھائے گئے رات و رات ہمارے حلقے کے اندر جو ہماری چیئرمنٹ اٹھائے گئے جو وہاں پر کوس لوگ کی پولیسی تھی پولنگ والے دن جو وہاں پر الیکشن کمیشن کا عملہ جو کر رہا تھا جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ پولنگ بوٹ کے باہر لائن لگا دی جاتی ہے جو اس پرمیسز کے اندر لوگ دلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس دفعہ پاکستان کی حقیقی میں پہلی دفعہ ہوا کہ سکول سے بھی باہر سڑک کے اوپر جو ہے وہ لائن لگوائی گئی اور تین تین لوگ جو ہیں لیکن عزمہ صاحبہ پولنگ بوٹ کے باہر جانے کی جانتی ہے چونکہ آپ کی حکومت عزمہ صاحبہ آپ کی صوبائی حکومت آپ کی وفاقی حکومت آپ کی سرکاری مشینری پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ساٹھ ہزار سے زائد ووٹرز آئے تھے تو مزید دس بیس ہزار اور آ جاتے ہیں یہی میں گزارش کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فوٹس موجود ہو اور میں چکے آپ کی ٹرانسویشن میں دو دفع آئی تھی ذرا نکلوا کے دیکھیں اور اپنی ریپورٹرز سے پوچھئے کہ اپنی ان پرمیسز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے جن کو بوٹ نہیں دالنے دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح پلائننگ کے ساتھ چالیس کیانڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے اور بیت آشا پوٹیشن پراری ڈاکٹر یاظمین راشد صاحبہ نے لیکن ان لوگوں کے خلاف ان امیدواروں کے خلاف یہ لفظ نہیں بھی لی کہ جو بینڈ آجنیڈیشن کے ساتھ سبائی حکومت کے سامید دینا ہے میری بات میرا ایک جملہ کپلیڈ ہو لیمی جو آپ نے سوال مجھے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام پابلز اس وقت الیکشن کمیشن ایکسرسائز کرتی ہے سبائی حکومت کی بھی اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ نہ سبائی حکومت کرا رہی تھی نہ نیسل نمبر کرا رہی تھی کون کرا رہی تھی یہ پتا جائے یہ لوگوں نے دیکھا اب پتائیے نا ازمان صاحبہ اب آم اس وقت آپ کو سن رہی ہے کون کرا رہا تھا پھر وہ الیکشن کون تھا پیچھے وہ یہ ظاہر ہے وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہوگا اور یہ جو ان کو ووٹ نہیں ڈالنے گی ازمان صاحبہ ہماری اطلاق کیلئے تو آپ پتا لینا چونکہ چونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے علمیں نہیں ہے جو لوگ یہ سوشل میڈیا پر فوٹیجز موجود ہیں بھائی جو دیکھے جاتے تھے شیر کی پرچیو نے کہتے ہیں آپ پر یہاں ووٹ نہیں ہے ازمان صاحبہ فوٹیجز میں موجود ہیں پلے پتیشان لے کے گئے تو ان سے ووٹ دلوایا گیا آپ پتہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور آپ کہنے سے کتر آ رہی ہیں میں کتر آتی نہیں ہوں بھائی مجھے جب کہنا ہے جہاں کہنا میں وہاں گوں گی اور یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ انسین کسن کی جو فورسز تھی جب کا پرورہ پروگرام شاہر ازمان صاحبہ یاسمین صاحبہ سے اس کا جواب لے گئے ہیں یہ کون لوگ ہیں آپ ہی جنرلیس چاہتے ہیں آپ کو انیورسکیشن جننے کا بڑا شوقیں کیجئے لیکن حکومت آپ ہیں آپ کے پاس ہی تمام تر وسائل ہیں تمام اختیارات ہیں اگر الزامات آپ نے اس وقت بھی لگائی تھے آج بھی آپ لگا رہی ہیں تو ان لوگوں کو سزا دیں ان کے نام سامنے لائیں کھل کر بتا دیں کوئی مانے بھائی تو بسی کو سزا دیں جو ہماری سیول جنرل کی جو سارے ادارے ہیں وہ سب دنائے کر رہے ہیں ہم نے نہیں اٹھایا اور اس کے بعد ایک ایک دو دو تین دن کے بعد وہ وائس جرمن کو باہر بجوا دیا گیا اور وہ اتنے خوف گدا ہیں چلے یاسمین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ تو پھر کس کو پتا ہے یاسمین صاحبہ اس میں بخالی صاحبہ کہہ رہی ہیں اس دن تو ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو تحقیقات کرا کے دیکھ لی پتہ نہیں کنوں نے اٹھایا اپنے لوگوں نے تو نہیں اٹھایا کون سی قوت تھی یاسمین صاحبہ یہ ہے آپ کو جتوانے کے لیے کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں اور آپ پھر بھی ہار گئیں جتوانے کے لیے نہیں درن اوت کام کرنے کے لیے اور لیٹ کام کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر بات کرنے سے جواب کریں جی جی آپ جواب دی میں نے کوش آیا نہیں اچھا میرے پاک میں اس کی طاقت تھی کیونکہ میں نے پیٹی پٹیشنز الیکشن کمیشن کے خلاف میں نے دی اگر ان کو کوئی اطراز کا الیکشن کمیشن کی پرفارمنس دے تو ان کو بھی پٹیشنز دینی چاہیے تھی نہ وہ پٹیشنز لے کے الیکشن ریبیونل میں جا رہی ہیں دوسری بات یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بہت جن لوگوں کی لائنیں لگی نہیں تھیں چاہے وہ سارے نونلی کے ووٹ سے لیکن کہ ان کے چہروں پہ لکھا تھا کہ ان سارے نونلی کے ووٹر سے بہر اگر وہ لائنیں لگی نہیں تھیں اور ان کو روک دیا گیا تو اس کو ہمارے اوٹر بھی روزے گئے آپ کے ووٹر بھی روزے گئے یعنی پروینشنل حکومت بھی آپ کی فیڈرل حکومت بھی آپ کی لوکل فرمل بھی آپ کی پولیس بھی آپ کی وہاں جو اندر اپنا بیٹھا وہ بھی آپ کا خبکت آپ کا ہونے کے باوجی اگر انگام لگ جائے لیکن لوگوں کو بھی چن کو اٹھا لیا گیا تو اس میں صاحب آپ جواب دے نا وہ یاسمین صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں سب چیزیں تو آپ کی ان کی تو صرف پی ٹی آئی تھی ہر چیز تو آپ کی تھی تو پھر لوگ اٹھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا کہ کون لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھانے کے لیے آئے تھے کون لوگ تھے جو ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روک رہے تھے اور پھر وہی بات یہ جو لمبی لمبی خطارے تھی یقیناً تھی ہم نے بھی دکھایا تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا لمبی لمبی خطارے تھی پانچ بجے کے بعد لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اور ان کو ووٹ نہیں کاس کرنے دیا گیا ان کی بھی تو غلطی تھی نا ان کا بھی خصور تھا صبح نہیں ہوتے ایک بجے آئے ہیں پولنگ اسٹیشن پولنگ جو اصل اسٹارڈ ہوئی ہے وہ دوپیر بارہ بجے کے بعد ہوئی ہے صبح تو کوئی آیا ہے نہیں تیکھئے علیہ عبید صاحب یہ کوئی مطمئنگا کشنیر میں الیکشن نہیں ہو رہا تھا یہ لاہور میں الیکشن ہو رہا تھا اور الیکشن پیمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ تو اس کو فسلیٹیٹ کیا جائے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا حق کے رائے دے استعمال کریں وہ جمہورت کے لئے اچھی بات ہوتی ہے لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی وہ صرف ان کے لوگ تو نہیں تھے درست لیکن آپ نے مخالفت کی ہم نے الیکشن پیمیشن سے ریکویسٹ کی کہ ایک گھنٹہ پولنگ کا وقت بڑھا دیجئے کہ تمام لوگ جو کھڑے ہیں ان کو اپنا ووٹ کا حق کے رائے دائی استعمال کرنے کا حق ہے وہ استعمال کرنے ہی دیا جائے اس لئے آپ تو یہ نہ کہیں کہ وہ لائنے لگی تھی تو سارے ان کے ووٹر سے ان کو معلوم کہا وہ کن کے ووٹر ہیں اور وہ لیڈ کس طرح کام کرنی ہے بسکنا تو یہاں سے impossible اگر آپ کا ووٹر تھا آپ کا سپوٹر تھا تو وہ آ جاتا نا غلطی کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت کی بھی آپ اپنے ووٹر کو گھر سے نکالنے میں ناکام رہے صبح اب وہ ایک بجے کے بعد آنا شروع ہوں گے ایک ووٹر کم سے کم تین سے چار منٹ تو لیتا ہے نا اندر بھی ہزاروں لوگ تو نہیں ہوتے پولنگ بوتس میں یقینی بات ہے دو تین کاملہ ہوتا ہے ہر پولنگ بوت میں تو کس طریقے سے اتنے سارے ووٹر جو ہیں وہ چار سے پانچ گھنٹے میں اپنے آپ ووٹکاسٹ کر لیں گے تو غلطی تو ووٹر کی ہے نا سیاسی جماعتوں کیوں بھی ہے کہ وہ صبح نہیں لے کر آپ نے ووٹر کو گھر سے نکال کے جی اب مجھے صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے انڈرپٹیڈ اگر آپ دو منٹ دیں تو میں اپنی پہلے بھی بات یہ کر رہی تھی اور آپ نے میری بات کو شاید اوورلوک کر دیا میری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سکول یا کالج جو پولنگ سٹیشن بنتا ہے اس کے اندر لوگوں کو داخلے کی جازت ہوتی ہے پولنگ بووٹس کے باہر ان کو روک لیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر دو دو تین سی لوگ اندر جاتے ہیں اس دفعہ سٹریٹیجی بلکل ڈیفرن تھی پاکستان کی حصیٰ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سکولوں کے اندر گیٹ کے اندر لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا گیٹ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں مصرحہ سائرہ باہر لوگ کھڑے رہے باہر لوگ کھڑے رہے باہر لوگ کھڑے رہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو گیا تھا اس کی وجہ اب یہ بھی تو دیکھیں نا اس لیے سکس سیکیوریٹی بھی چاہیے تھی تصادم نہ ہو جاتا دیکھئے یہ بڑی عجیب بات ہے آپ کی کہ اب آپ کی مرضی ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا یہ کہہ ہمیں کہ آپ بھی ہوگئے ہیں مختلف ٹاک شوز میں پیس کانفرنسز میں پہلے یہی بولا تھا نہیں بوٹر کو گن پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں بوٹر کی نیربانی ہے وہ بوٹ ڈالنے آتا بھی جو نہیں آتا نا بوٹر گھر سے باہر اس کا بھی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو بار لائنے لگا دیں گے پاکستان کی کھڑے رہے جو لوگ لائنے لگے باہر کھڑے رہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ موڈیو تھے کیا مزائقہ تھا کہ ایک گھنٹہ ٹائم بڑھا دیا جاتا لیکن پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی گئے چلیں عثمہ صاحبہ اس کا جواب ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بھی عثمہ صاحبہ یہی رکھئے گا ڈاکٹر صاحبہ کیوں آپ لوگوں نے مخالفت کی ایک گھنٹہ بڑھ جاتا اچھا ہے آپ کے ووٹس اور زیادہ ہو جاتے ہو سکتا ہے آپ اور کلوز ہو جاتی ہیں اور الیکشن جیت جاتی ہیں ان لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی پغیر کچی سے پوچھے پچھلی دفعہ بھی پغیر کچی سے پوچھے میں بتانا چاہ رہی ہوں دو آباب دیرہ کی اپنے جو ایک گھنٹہ پرہا دیا گیا تھا کچی سے نہیں پوچھا گیا تھا کچی سے نہیں پوچھا گیا تھا اور اسے ایک گھنٹے میں کتنے ووٹسٹ ہوئے اندازن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں اور نہ اس مرتبہ ہم سے کسی نے پوچھا یہ جو بول رہی ہیں غلط بول رہی ہیں اسمہ صاحبہ آپ لوگوں نے تو پوچھا ہی نہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا ایک سیکنٹ میں آپ کو ذرا بات مکمل کر دوں الیکشن کمیشن کے اندر ان کے لوگ اندر بیٹھے رہے تھے جب یہ ساری چیزیں ڈسائید ہوئیں اور انہوں نے کوئی بات اس وقت بھی ذکر ہو کر دی ایک آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک ہو دوں گی سب ہم سارے ویور ریپریزنٹیٹرز میں خود وہاں بیٹھی بھی تھی لیکن یاسمین صاحبہ آپ کی جانب سے کوئی آواز بھی نہیں آئی اگر آپ لوگوں نے منع نہیں کیا تو آپ لوگوں کی جانب سے یہ بھی آواز نہیں آئی کہ ایک گھنڈے کو آگے بڑھا دیا جائے ایک گھنڈہ مزید جو ہے وہ پولنگ جاری رہنی جائے ساد رفیق صاحب نے سارے تین بجے کے لگ بگ کہا تھا کہ پولنگ کا ٹائم بڑھایا جائے لیکن پی ٹی آئی اس موقع پر خاموش تھی اگر ڈینائی نہیں کیا تھا تو خاموش بھی تھی مقصد یہ ہے آپ کو پولنگ کی بات بتا دی اصل میں تکلیف ان کو کس بات کی ہوئی ہے ہم نے دو ہزار دیڑا کا الیکشن میں نے ادھر لڑایا اور وہاں آر وی کیونکہ نہیں تھی جو توفانے بتمیزی اور جتنا انہوں نے ہلڑ وازی ان پولنگ سیشن کے اندر کی تھی آپ اپنے رحم و گوان میں سکوٹ نہیں چکے صبح سے لے کے شام تک ہم صرف یہی کوشش کرتے رہے کہ ان کے جو لوگ اندر فارض ہو جاتے سے اور آر بھی ان کو پولیس والی روٹے میں سے ایک سل بند کی کرتا تھا اور ایک سکانے بھی کمیزی آفیس کے انسانے در آر ان کو یہ اکلیف ہوئی کہ وہ جو لوگ اندر پھر آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہ یاسمین صاحبہ کے الیکشن کمیشن آپ نے بلکہ یہ الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن تو نون لیگ کا تھا اور پھر بھی وہ ایک گھنٹہ نہیں بڑھائے گیا عزمت صاحبہ یاسمین صاحبہ کی بات آپ نے سنی وہ تو کہہ رہی ہیں الیکشن کمیشن آپ کو اپنا تا صبح سے آپ لوگ الیکشن کمیشن آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی بات کیوں نہیں سنی دیکھیں یہ ان کا پرابلم ہے جو شددات میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ سخت الفاظ نہ استعمال کروں تو یہ تھوڑا سا ہمیں لفظوں کے چناؤں میں محتاط ہونا چاہیے میری مزارش یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں جو بات کرے جو ان کے حق کی بات کرے وہ تمام جلوک ٹھیک ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کو سٹینڈ لے لے وہ تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے یہ جو ہے تمام آپ کو معلوم ہوا یہ الیکشن کمیشن جب بنا ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ اور پوری تمام نے کنسنسز کے ساتھ بنایا فرمتے ہی اس کے خلاف دیکھیں دن شروع کردی مران خان صاحب نے اور آج بھی وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ان پارٹ استعمال کر رہے ہیں اور جیسے ان کے نون آرس وارن جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں اس پہ میں کیا کہوں آپ کے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو دیکھیں این ای ون ٹوئیٹی کے حالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف تو آپ لوگ بھی بول لائے نا کہ انہوں نے ٹائم نہیں بڑھایا آگے اور آپ یہ کہیں نہیں کہ میری گزاری سے ہے جی میں یہی تو کہہ رہی ہوں ڈاکس ایبہ شرزن بیزی تھی ذرا نکال کے دیکھئے ایجاد چوہدری صاحب کے ساتھ میں نے خود بھی پر دیا ہے مختلف ٹوئی جنرلز کے اوپر میں کنٹرول روم کے اندر ہم بیچھے ہوئے تھے اور یہ ڈاکس ایبہ بلکھل دروس کہہ رہی ہیں دیکھئے دو ہزار تیرہ میں ایک گھنٹہ پولنگ کا بڑھایا گیا لیکن لوگوں کی تعداد بہت ہی ٹرن آؤٹ تھا لیکن اس الیکشن کے اندر وہی جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو کم کرنے کی پوری کوشش کی گئی پوری پلاننگ ہوئی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم سے کم دکھا ہے ایک گھنٹہ کو بڑھانی کہ میں کس سطح پر آتا ہوگا آپ کے پاپس میں میں ایک پوچھنٹ بات ایک اور آپ کے ساتھ جلنا چاہتی ہوں مختلف ان کے لیڈران جو ہے مختلف ٹوئی چینل کے اوپر ایجاد چوہدری صاحب تو میرے ساتھ موجود تھے ٹوئی چینل کے اوپر اور میں نے کہا کہ کتن نہیں ہو سکتا ہم نہیں مانیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ انہوں نے اپنی راہ دی تھی یا پارٹی پالیسی دی تھی میری جزارش یہ ہے یہ مجھے نہیں پتا ہوتا ہی جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ نہیں وہ لگ صاحب کبھی اپنی بات کر رہتے پھر وہ کہتے ہیں وہ میری جزاری رائے تھی تو مجھے نہیں معلوم کہ جزاری رائے کیونکہ کونسی ہوتی ہے پارٹی رائے کونسی ہوتی ہے لیکن اپنے بات آپ کو یہ بتانا چاہتی ہم نے نو بجے کے قریب نو بجے کے قریب آر او کے آفس میں جتنے بھی جو ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنس ہو رہے تھے جو ریزلٹ چکھے ہو رہے تھے آر او کے آفس میں تین گھنٹے گزرنے کے بعد جو چار گھنٹے کے بعد بھی آر او کے آفس میں ایک بھی ریزلٹ نہیں پہنچا تھا ہم نے پرٹیسٹ کیا ہم نے بات کی ایک سر بھی پاکستانی تاریخ کا ہمارا ریزلٹ کہا ہے ریزلٹ کہا چلا ہوا ہے جو جیتا ہوں کہا ہے دھاندلی ہوئی ہر کوئی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی میں نے دھاندلی کی بات نہیں کی میں نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ موٹر کو ووٹنی کاس کرنے لیا آپ یہ تھی کہہ رہی ہیں کہ دو بج گئے کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو یقینہًا یہ دھاندلی کی زمنے میں آتا ہے نا دیکھئے میرے خیالہ مجھے کیا کہنا ہے یہ مجھے ہی کہنا ہے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پتا کرنا چاہیے اور یہ پتا ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کو بھی کہ اس الیکشن میں کن لوگ کا انٹرسٹ تھا کون لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ یہ کون کی ایسی قوتیں تھیں جو انٹرسٹڈ تھیں یہ سوال تو عزم صاحب آپ سے پوچھیں اور ہمیں بوٹرز کو جس کا جس کا فسلیٹیٹ کرنا چاہیے ہر صورتحال میں مقبضہ کشمیر کا الیکشن نہیں ہو رہا تھا یہ لاور میں الیکشن ہو رہا تھا ہمیں فسلیٹیٹ کرنا وہ بھی ہمیں نہیں کرنا تھا یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ بتائی دیجئے نا وہ کون سی قوتیں تھی کون لوگ تھے جو کہ گو سلو کی پالیسی پر اس وقت عمل کر رہے تھے آپ کے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے تھے نتائج کو رک رہے تھے کون تھے آخر وہ لوگ آپ نام بتا دیں مجھے نام بتا ہوتا تو بھائی میں آپ کو ضرور بتا دیتی مجھے ادارے نہیں تھے بھائی آپ مطلب میرا خیلن ہے مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں بھائی پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے ہوئے اور میڈیا پہ یہ وہ مجھے جو کہنا ہے مجھے معلوم ہے مجھے کیا کہنا ہے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ جتنا عملہ تھا جتنا پرمیسز کے اندر لوگ موجود تھے وہ تمام کی پلانی یہ تھی کہ گو سلو کی پالیسی کی جائے ترن آؤٹ کم سے کم ہو ووٹ کم سے کم انس میں تقلیف کم سے کم ہو یہ آرڈرز ان کو کہاں سے ملے تھے یہ بھی وضعہ لے تھے اگر کوئی چوری کرے گا چوری کرے گا چوری کرے گا تو اگر کوئی چوری کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پولیس ڈالے گی جو آپ کے انڈر ہوتی ہے ہم جا کے نہیں ڈال سکتے ہیں میڈیا جا کے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ڈال سکتا ہم دکھا سکتے ہیں آپ نے کہا نا یہ ہمارے کیمروں نے دکھایا کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے کیمروں نے دکھا دیا فوٹیج آپ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے یقینا آپ بھی دیکھ سکتی ہیں جا کے پکڑے آپ حکومت میں ہم تھوڑی ہیں بھائی آپ بہت معصوم ہیں مجھے لگ رہا ہے لیکن میری آگ سے گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو پولیسی بنائی گئی تھی کو سلو کی اپیرنٹ لیس میں کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے اس کے پیچھے مقصد جاتے میں بار بار کہہ رہی ہیں ترن آو کو کم کرنا اور وہ اور اس کی پولیسی پر یہ کامیاب ہوئے لیکن آپ اپنی خاطر جمعہ رکھیے ابھی چھ مہینے کے بعد دولار اٹھارا کے الیکشن آ جائے گا جلوں کو بورٹ نہیں ڈال لیتی آ گیا آپ نے ہمیں تو معصوم قرار دے دیا آپ کا بہت شکریہ عظمہ صاحبہ اس وقت یاسمین راجد ہمارے ساتھ موجود ہیں زیرا ان سے بھی کومنٹس لے لیتے ہیں یاسمین صاحبہ ہم تو معصوم ہیں زیرا آپ بتا دیں کہ وہ کون لوگ تھے کیونکہ میں نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ چور کون ہے اور چوری کیسے کر رہا ہے یہ تو حکومت کا کام ہے اور پکڑنا بھی اسی کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے ہمارا کام تو دکھانا ہے اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دکھایا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بتا دیں وہ کون ہے تو کہتی ہیں آپ تو معصوم ہیں دیکھیں جی میں نے تو ہمیں تو جتنا الیکشن کمیشن میں تنگ کیا ہم نے پینتیس ان کے خلاف پیٹیشن بھی نہیں ہے ہم سبیونل میں جا رہے ہیں الیکشن سبیونل میں ان کے خلاف ان کو بھی ان کے خلاف جانا چاہیے اگر الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن نہیں کر لگتی ہم تو پیتے ہیں کہ انہوں نے نے کلس الیکشن کلس کی تری پول رگنگ ہو رہی تھی ہم مسلسل پیٹیشن دے رہے تھے ہم ایویڈنس کے ساتھ دے رہے تھے انہوں نے ہماری پیٹیشن سے دہان نہیں دیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں کہ انکیز ہزار تو ہے وہ ویریفائی نہیں ہو سکتا ہم نے اس کو کہا کہ انہ کو ویریفائی نہیں ہو سکتا ان کو کینسل کریں انہوں نے نہیں کینسل کیا ہم سورٹ میں گئے سورٹ میں جسس آئیسہ ملک نے ان کو آرڈر دیا الیکشن کمیشن کو اپنے وہ ویریفائی کر کے دیں الیکشن کمیشن نے وہ ووٹ جو سے ایک ردی کا دھیر ہمیں پکرا دیا نسی پر صرف لوگوں کے نام اور ان کے بلوک نمبر سے نہ آئیڈی کارٹھ نہ کچھ ہم نے منڈے کو اتوار کو الیکشن ختم ہوئی ہے منڈے مورننگ ہم نے نئی پٹیشن جمع کروا دی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ آپ نے ہمارے سال جابتی کی آپ نے وہ جو 29 ہزار ووٹ which could not be verified وہ آپ نے دوبارہ اس میں ڈال کے آپ نے ساری الیکشن یاسمین صاحبہ بات تقریباً تمامی ہو چکی ہے یہ بھی سارا بتا دیجئے گا جیسے کہ آپ نے بھی دیکھیں حکومت نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ وہ ہاتھ ہوا آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھندلی ہوئی تو یقینی بات ہے اگر دونوں پانچیوں کے ساتھ ہوا ہے تو ایک ہی کے حکم پر ہوا ہوگا یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ ادھر سے اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو کسی اور نے حکم دیا ہوگا آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو کسی اور نے حکم دیا ہوگا تو آپ بھی نام بتا دیا اگر آپ کو بتا ہے اگر ہم سارے چیز کی اوپر کمپیٹ نہیں کریں گے پیٹیشنز نہیں جائیں گے بلکل جس کو بھی یہ شکایت ہے کہ اس کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے ظاہر مطالقہ دروازوں کا مطالقہ فورمز پر جانا چاہیے دروازہ کھٹ کٹانا چاہیے اور انصاف کے حصول کی کوشش جاری رکھنی چاہیے بہت شکریہ یاسمین رشی صاحبہ آپ نے گفتگو کی پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتا جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ لاہور میں سری لنکا نے آخری ٹی ٹونٹی کھلنے سے انکار کر دیا سری لنکان کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کے خدشات درست ہیں یا نہیں اب یہ ممکن ہو پائے گا پی سی بی کے لیے کہ ان کو منا سکے سینئر اسپورٹس اینلیس مرزا اقبال بکس آمائے ساتھ موجود ہوں گے آج کے ساتھ رہی ٹی ٹونٹی میچ کھلنا تھا اور یہ میچ کافی عرصے پہلے سے پلان تھا لیکن این موقع پر اس وقت سری لنکان کھلاڑیوں نے سیکیورٹی خدشات کے بعد اس لاہور میں میچ کھلنے سے انکار کر دیا ہے اس وقت سینئر اسپورٹس جنرلیس مرزا اقبال بکس آمائے ساتھ موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کیا پی سی بی کر سیریز کھل چکی پھر اب سری لنکان کھلاڑیوں کو ایک خدشات کیوں ہیں دیکھیں بنیادی وجہ ارباب جانگیر اس کی یہ ہے کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہی تھی جس پر ٹیم مارچ دو ہزار نو کو گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا تھا ہمارا ویرہ کے اس کی ٹانگ میں گھولی لگی تھی اب تو وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو گیا اور بڑی خوفنات یادیں واپستہ ہیں سری لنکان کرکٹس کی اور وہ ہی گدافی سٹیڈیم لاہور میں یہ میچ کرانے جا رہے ہیں تو دیکھنیٹل ان کے ایٹ ڈا بیک آف ڈا مائنڈ ہے ہی اور دوسری چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھبیس اور ستائیس کو دو تی ٹوئنٹی کراتے ہیں آپ شارجہ میں اور پھر اس کے بعد ایک دن کا گہت اور لاہور میں میچ کرانے پاکستان کرکٹ بورٹ تو پورا زور لگا رہا ہے کہ سری لنکان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئے کھیلے کیونکہ سری لنکان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن سے بھی ان کی بات ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا زور لگا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ پی سی بھی نے پچھلے دو تین سالوں میں انٹرنیشنل کرکٹرز کو وہ سوہانے خواب دکھا دیئے ہیں کہ ایک ایک پلئر کو پچاس لاکھ ملیں گے پاکستان آئے گا ایک کروڑ ملیں گے دو کروڑ ملیں گے ورلڈ الیون منگوائی اس سے بہلے زمباوی کی ٹیم بلائی تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ آگیا ہے کہ پاکستان جانا ہے تو مزید پیسے ملنا ہے تو جانا ہے یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورٹ کے چیئرمن جو تھے ڈیو کیمرون وہ پاکستان آئے تھے جب گزشتہ ماہ ورلڈ الیون آئی تھی تو جب وہ پریس کانسرن میں آئے گدافی سیجم لاہور میں میں بھی وہی تھا تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں اپنے پلئر سے رائے لینا ہوگی یعنی کہ یہ لوگ یقینا ڈالرز کی چمک جو ہے وہ ان کی ہاتھوں کو خیرہ کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بلیک میل کرنے کی کچھ نہیں تو اب ہمارا نیرینٹیف کیا ہونا چاہیے مرزا صاحب ہم یہ کلیر بول دیں کہ اب ہم پیسے دے کر کسی کو نہیں بلائیں گے اگر آنا ہے تو اسی صورتحال میں آنا ہے اور کرکٹ کھیلنی ہے تو اسی صورتحال میں کھیلنی ہے مزید پیسہ نہیں دیں گے بلکل ہونا یہی چاہیے آپ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے اور آپ سارا زور ہم نے ٹی ٹوئنٹی پہ لگا دیا ہے آپ اپنے ڈومیسٹک سکر ٹورنمنٹ کا حال دیکھیں کاجر انٹروفی کا ایک ایک دن میں بیس بیس بائیس بائیس رکھتے گر رہی ہیں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ساتھ میں نمبر پر آگئی ٹیسٹ رینکنگ میں جو گزشتہ برس نمبر بن تھی تو آپ ڈومیسٹک پر توجہ نہیں دے رہے آپ کی ساری توجہ انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانے پر ہے ابھی ورل ایلیون کے ساتھ سارا پریرہ بھی آئے تھے انہوں نے بھی اپنے بورڈ کو اور کھلاریوں کو جا کر بتایا ہوگا کہ پاکستان تو بڑا سیف ملک ہے اس وقت کھیلنے کے لیے لیکن ایسا لگتا نہیں کہ وہ کنونس کر پائے اس صورتحال میں اپنی ٹیم کو لیکن اس پریرہ کو ارباب پریرہ کو ارباب ملے بھی تو کتنے پیسے تھے اب اس دوہ پیسے تو نہیں ملنے نا انہیں جی ہاں انہوں نے جا کر یہی بتایا ہوگا کہ بھائی مجھے پاکستانی کرنسی میں تقریبا جو ڈالرز میں ایک لاکھ ڈالرز ملے تو اگر ایک لاکھ ڈالرز انہیں ملے ایک کروڑ سے اوپر ہوگا اپنے کھلاڑیوں کو یہ بتایا ہوگا اور لازمی بات ہے یہ سارا پیسے کا چھیل ہے ارباب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ایک موقع بھی اختیار کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں آئی سی سی انوال نہیں ہے اس وقت اس لئے ورلڈ ایلیون کا ٹور پہ آئی سی سی انوال تھی اس وقت آئی سی سی انوال نہیں ہے اور بورڈ ٹو بورڈ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کوشش کریں تو اس میں تو وہ بلیک میل کریں یہ کیونکہ آئی سی سی کا کوئی دباؤ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی سے رابطہ کرنا چاہیے چونکہ اگر سری لنکن ٹیم یہاں نہیں آتی تو پھر آگے ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے وہ بھی ظاہر ہے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں اسی طرح سے بلکل ویسٹ انڈیز نے تو مشروط کیا ہے کہ اگر یہ سری لنکا کی ٹیم آئے گی تو پھر اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن میں ان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو جانتا ہوں انسائی شروع آدمی ڈیو کیمرون جس نے کہ ویسٹ انڈیین کرکٹ کا بیڑا گھرک کر دی ہے پیسوں کے علاوہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تو اس وقت تو یہ اور زیادہ بلیک میل کرے گا اب تو پاکستان میں اتنا پیس ہے دھماکے بھی جو ہے وہ اب ہم نہیں سنتے کہ کوئی ہو رہا ہے کراچی میں بہترین پیس ہے لاہور میں بہترین پیس ہے پاکستان کے دگر بڑے شہروں میں بہترین امن ہے اگر ہم انڈیا کی بات کر لیں ابھی آسٹریل وی ٹیم آئی بھی ہے اس کے بس پر پتھر بیکا گیا شیشہ ٹوڑ گیا تو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو کچھ نہیں ہوتا انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو کچھ نہیں ہوتا بھارت آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے کیوں مسئلہ کرتے ہیں اوکریئٹ بھارت میں تو ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن جو وہ انڈیا پریمیر لیگ ہے جہاں ان کو ہزاروں ڈالرز ملتے ہیں تو وہ ادھر نہیں جائیں گے اس لیے سب خاموش رہتے ہیں آپ دیکھیں اس مرتبہ آسٹریلین ٹیم نے بھارتی کھلاڑیوں پر سلیجنگ بھی نہیں کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ انہیں آئی پیل آ کر کھیلنا ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے اور خود ہم نے ان کے موں کو خون لگایا ہے جس طرح ہر بات جانگیر کہہ رہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان کرکٹ بورڈ اتنے پیسے دے رہا ہے تو ہر کوئی پھر ڈیمانڈ کر رہا ہے اور بلیک پیل کرنی کی کوشش کر رہا ہے اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک سخت لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا ورنہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کا نعرہ لگا کر یقینی طور پر ہمارے بورڈ کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا مرزا اقبال بک سب بہت بات چیت کریں گے مرزا اقبال بک موجود تھے اور اپنی رائے کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور پاکستان میں جو کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اور ارپاپ اگر پوری دنیا کی بات کریں تو پاکستان میں زیادہ عامن ہے اگر دیگر آئی سی سی کنٹریز کی بات کریں تو بلکل آج سپیشل سے آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی